دوستو سپاہی خدادات خان ہندوستان کی بریٹش انڈین آرمی کا پہلا سپاہی تا جسے بے مثال شجاعت اور بہادری کے جوہر دکانے پر تاج برطانیہ نے ابتے سب سے بڑے اعزاز وکٹوریا کراس سے نوازا اور یہ تمام پشتون قوم کے لیے سرمایہ افتخار ہے کہ اس بہادر پشتون سپاہی نے ہندوستان کی طرف سے پہلا وکٹوریا کراس حاصل کرنے کا اعزاز اپنے نام کیا پہلے جنگ عظیم کے دوران جرمنی نے پرانس پر حملہ کر کے بیلجیم کے محاص پر ایک بہت بڑی جنگ کا آغاز کیا جس میں برطانیہ کے فرنگی سپاہی اور اتحادی افواج کو سخت جانی اور مالی نقصان سے دوچار ہونا پڑا تھا اور بہت سے برطانوی سپاہی جرمنی کے گیرے میں تھے جن کی مدد کے لیے ہندوستان سے دو بلوچ کمپنیا بلائی گئی جن میں سپاہی خدادات خان بیشا ملتا ان کا کام ان پن سے برطانیوی سپاہیوں کو جرمن نرغے سے نکالنا تھا اکتیس اکتوبر 1914 کو بلوچ سپاہی بیلجیم میں گیلو ویلڈ گاؤن سے خول بے کے سیکٹر میں جرمن افواج سے آمنے سامنے ہوئے اور سخت لڑائی کے دوران اس کے تمام سپاہی شہید ہو گئے اور خدادات خان شدید زخمی ہوئے لیکن اس عظیم اور بہادر سپاہی نے جان ہتیلی پر رکھ کر مشین گل سنبالی اور اکیل شدید زخمی حالت میں تنہ تنہا جرمن افواج سے للتا رہا اور جرمن فوج کو اس علاقے پر قبضہ کرنے سے روکے رکھا سبیدار خدادات خان برطانی ہندوستان موجودہ پاکستان کے صوبے پنجاب کے زل چکوال کے گاؤں دب میں ایک مسلمان بلوچ خاندان میں 20 اکتوبر 1830 کو پیدا ہوئے خدادات خان برطانی ہندوستانی پوچ کناٹ کے اپنے بلوچوں کے 129 دیوک کے سپاہی تھے جو اب پاکستان آرمی کے 11 بیٹالین دی بلوچ ریجمنٹ کے نام سے قائم ہے اس کمپنی کو پہلی جنگ عظیم کے دوران مغربی محاص پر لڑنے والی برطانی ہی افواج کو جرمن افواج کے گیرے سے نکالنے کے لیے 1914 میں پرانس بیجا دیا تھا اکتوبر 1914 میں جرمنی نے شمالی بلجیم میں ایک بڑی کا روائی کی تاکہ بلجیم میں پرانس کی اہم بندرگاہ و بولون اور نیوپورٹ پر خفضہ کرسکے اس جنگ کو پیرس کی پہلی عظیم لڑائی کے نام سے جانا جاتا ہے اس وقت ہندوستان سے 129 میں بلوچوں کو سخت گیرے میں پل سے برطانی ہی افواج کی مدد کے لیے اس محاص پر لائے گیا 31 اکتوبر 1914 کو بلوچوں کی دو کمپنیاں بولویک سیکٹر کے گیلوویلٹ گاؤں میں جرمن حملوں کی ضد میں آگئی اور سخت جانی نقصان کے بعد وہ مغلوب ہو گئے خدادات خان کے مشینگن ٹیم انتہائی بہادری سے سارا دن گولاباری کرتی لہی لیکن ان کے مشینگن کو گولاباری سے ناکارہ بنا دیا گیا اور آخر کار جرمنوں نے خدادات خان کی ٹیم پر قبضہ کر دیا اور تمام بلوچ سپاہی گولیوں اور سنگینوں سے ہلاک ہو گئے اور صرف شدید ضخمی حالت میں خدادات خان تنہ تنہا لڑتے رہے اور مرچے کو سنبالے ہوئے تھے اور رات کے وقت ضخمی حالت میں رینگ تہوے اپنے ریجمند میں واپس آگئے اور صرف ایک سپاہی خدادات خان کی بدولت جرمن افواج کو پرانس کی اہم ترین بندرگاہ و بولون اور نیوپورٹ پر قبضے سے روک دیا گیا تھا اس کے اس عظیم کارنام اور بہادری پر برطانی حکومت نے آپ کو برطانیہ کا سب سے بڑا فوجی اعزاز پلکٹوریا کراس اٹا کیا وہ پہلے ہندوستانی سپاہی تھے جنہیں یہ اعزاز حاصل ہوا ان کے بعد دروان سنگھ دوسرے ہندوستانی سپاہی تھے جنہیں یہ اعزاز ملا یہ عظیم اور بہادر سپاہی سبیدار کے عہدے پر ریٹائرٹ گئے آٹھ مارٹ سوئے کتر کو سبیدار خدا داد خان بہت سی برس کی عمر میں منڈی بہاہود دن پنجاب نے اپنے خالق حقیقی سے جائے ملے آپ کی شجاعت کارنامہ اور بے مثال بہادری کے اعتراف میں پاکستان کے آرمیہ جائے بر کے سامنے آپ کا مجسمہ نصب کیا گیا ہے آپ کو بابائی بلوچ رجمند بھی کہا جاتا ہے دوستو امیت کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آگئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آگئے تو پلیس ویڈیو کو لائک کریں دوستو کے ساتھ شیئر کرو ہمارے چین کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے